اسلام علیکم ادان کرکٹ ٹی وی فین کیا حال چلے امید ہے کہ آپ سب لوگ خریو سے ہوں گے ورڈ کپ دو ہزار تہیس سے پہلے آئی سیس نے ونڈے انٹرنیشنل کی رینکنگز جاری کر دی ہیں جن میں پاکستان کرکٹ ٹیم آئی سیسی رینکنگز میں دوسرے نمبر پر انڈیا آئی سیسی رینکنگز میں پہلے نمبر پر اسٹیلیا آئی سیسی رینکنگز میں تیسرے نمبر پر ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرف سے بابر آزم نمبر ون او میں صرف صرف دس پوائنٹس کا فرق ہے بابر آزم دس پوائنٹ زیادہ ہونے کے وجہ سے آئی سیسی رینکنگز میں نمبر ون بیسٹ من کے طور پر ورڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں جبکہ امام الحق پانچویں نمبر پر ہیں اور فقر زمان دسویں نمبر پر ہیں شین شافری بولرز کی آئی سیسی اوڈی آئی رینکنگز میں آٹھویں نمبر پر ہیں اور ورڈ کپ کھیلنے کے لیے بھارت پہنچ چکے ہیں پاکستان کی طرف سے بابر آزم کے لیے سب سے ب� احزاز یہ ہے کہ بابر آزم پہلے کپتان بن گئے ہیں اور پہلے ایسے بیسٹ من بن گئے ہیں وہ نمبر ون آئی سیسی اوڈی آئی رینکنگز میں ورڈ کپ کھیلنے کے لیے بھارت گئے ہیں اب بھی تک ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ پاکستان کی طرف سے کوئی پلیئر یا کوئی کپتان نمبر ون اوڈی آئی رینکنگ کے ساتھ ورڈ کپ کھیلا ہو بابر آزم کے لیے یہ انفرادی ریکارڈ ہے انشاءاللہ بابر آزم اس ورڈ کپ میں اچھا کر گئے تو نان کرکٹیو کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اپنی آنے والے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد